حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ مروفرہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشکر جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ترقے میں صرف ہتیار تلواریں خنجر ان لیزے تھی یعنی جو آپ نے چھوڑا تھا انہیں ہتیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا اللہ جلالہ جلالہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں یعنی روم اور ایران کے چراغ بجھا دیئے وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا آپ نے جو کچھ بھی کمایا و اللہ جلالہ کی رحمے خرچ کر دیا سارے زندگی میدان جنگ میں گزار دی صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح کر چکے ہوں یعنی ہر دو جمعوں کے درمیان دونوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور سے حضرت خالد بن ولید کے روحانی تعلق کی گواہی دی حضرت خالد بن ولید کا پیغام مسلم امت کے نام حضرت خالد بن ولید کا پیغام مسلم امت کے نام کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپڑ جاتی ہے زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی رضی اللہ عنہ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا بھی چاہئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قول کو وقتا فوقتا دوراتے رہنا چاہئے